بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نبی اللہ آن لائن بطیک میں خوش عمدید کہتی ہوں ویورز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بڑی فروگ دیزائن لے کر آئی ہوں آپ کو بوڈی پر ڈیزائننگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں تو میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بنانا سکھاتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے میں نے یہ بوڈی کی کٹنگ پہلے سے کر کے رکھ لیا اور میں نے گلہ بھی تیار کر لیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کس طرح سے اس پر ڈیزائننگ کر لیا وہ ہم اس طرح سے کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو مہیر کر کے بتاتی ہوں کہ ہم نے کتنی اس کی لمبائی اور کتنی اس کی چڑھائی لی ہے مجھے اس کی لمبائی چودہ انچ تیار چاہیے تھی تو میں نے پندرہ انچ لی ہے اس کی مجھے جو چڑھائی تھی وہ چاہیے تھی تیرہ انچ تیار تو میں نے چودہ انچ لی ہے جو اس کا کندہ تھا وہ مجھے تیار دس انچ چاہیے تھا تو میں نے گیارہ انچ لیا ہے تو اس کے جو سلیو ہیں وہ آٹھ انچ مجھے تیار چاہیے تھے تو میں نے نو انچ لی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے جو اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے وہ بوڈی کے کس حصے پر کرنی ہے یہ ہمارے پاس بوڈی ہے ہم گلے والی سائٹ سے دو انچ چھوڑ کر ہم اس کو یہاں سے سیدھا کٹنگ کر لیں گے یہ میں مارکنگ کر رہی ہوں دو انچ چھوڑ کر بلکل اس کے برابر ہم ادھر سیدھا کر لیں گے تو ہم ادھر مارکنگ کر لیں گے یہ میں نے مارکنگ کر لی ہے ادھر سے ہم کٹنگ کر لیں گے ہم مارکنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس تری سے ہم اس کو سیدھا بھی کر سکتے ہیں ایسے فولڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ترکہ لیا ہے ہم میں اس کی کٹنگ کر دوں گی یہ میں نے کٹنگ کر لی ہے یہ علیدہ حصہ بن گئے ہیں اور یہ دو علیدہ علیدہ بن گئے ہیں ہم میں جو کرنے والی ہوں وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں ہم سب سے پہلے یہ بکرم لیں گے یہ میں نے دو پٹیاں کٹ لی ہیں ان دونوں کو ہم ہاف آف کر دیں گے تو ہم نے چاروں سائڈوں پہ چپکا لینا ہے ایدھر بھی اور جو ہم نے یہ پارٹ علیدہ کیے تھے ہم ان پر بھی چپکا لیں گے ایدھر بھی ہم چپکا لیں گے چپکا کے پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم اس طرح سے چپکا لیں گے یہ بکرم کو میں نے اس طری سے چپکا لیا ہے یہ دیکھیں چاروں پیسز پہ چپکا لیا ہے یہ ہمارا کام کمپلیٹ ہے اب ہم اس پر جو کپڑا لگائیں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کپڑا ہے جو میں اس کے نیچے لگاؤں گی اس سائیڈ پہ میں کپڑے کو رکھوں گی اور ادھر سلاحی لگاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ اور پھر اس کو میں اندر کو فولڈ کالوں گی یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے لگاؤں گی یہ دیکھیں میں نے کپڑا جوڑ لی گیا ہے اب ہم اس کو اندر کو فولڈ کر لیں گے ادھر میں اس طریق کر دوں اب ہم ادھر سلاحی لگا لیں گے یہ میں نے جدر بھکرم کو چپکایا تھا میں نے ادھر سلاحی لگا لی ہے اب ہم اس میں ڈزائننگ کریں گے اب ہم یہاں ڈزائننگ کریں گے ادھر میں جو کپڑا لگاؤں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں وہ کون سا کپڑا ہے وہ میں اس کلر کا کپڑا لگاؤں گی کیونکہ میں نے اس کلر کی ڈزائننگ کرنی ہے تو ہم ڈبل کپڑا لگائیں گے اس کپڑے کو میں کاٹ لوں گی تو ہم ڈبل لگائیں گے اور جو میں نے اس کے اندھر ڈزائننگ کرنی ہے وہ جو کپڑا ہم کٹنگ کریں گے وہ اس طرح سے کریں گے وہ چورس کپڑا ہونا چاہیے چاروں طرف سے برابر ہونا چاہیے تو وہ جو میں جیسے سموسا پٹی ہوتی ہے ہم اس طرح سے بنائیں گے ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں پہلے ہم نے کپڑے کو چورس کٹنگ کیا پھر ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیا اور ہم نے اس کو پریس کر لیا اور پھر ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری بہت ہی پیاری سی پٹنگاں سے بند جائیں گی اس طرح سے ہم نے بناتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے چورس کپڑا پہلے ہی کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ کر بہت ہی آسانی سے کٹنگ کر کے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے آپ کو جتنی اچھی لگیں آپ کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو میں نے نیچے کپڑا لگانا ہے وہ میں نے فولڈ کر دیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کس سائیڈ پہ لگانا ہے یہ ہمارا سائیڈ والا حصہ ہے اور یہ ہمارا درمیان والا حصہ ہے یہ جو سائیڈ والا حصہ ہے ہم اس پر کپڑا لگا لیں گے کیونکہ ہم نے جو ڈیزائنگ کرنی ہے اس کا روخ اس سائیڈ کو کرنا ہے اس لیے ہم کپڑا اس پر لگائیں گے وہ میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے کپڑا لگا لیا ہے میں آپ کو ڈیزائنگ کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ جو میں نے پٹیاں بنائی ہیں وہ ہم اس طرح سے کر لیں گے اس طرح سے ہم نے رکھتے جانا ہے اور لگاتے جانا ہے اس کو ہم نے پٹی کو ادھر رکھ لیا جو ہمارا درمیان والا حصہ تھا اس کو ہم نے اس طرح سے رکھ لینا ہے اس طرح سے ہم نے پٹیاں لگاتے جانا یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ میں نے یہ ڈیزائنگ کر لی ہے ہم میں دوسری سائیڈ پہ کروں گی اسی طرح سے ہم دوسری سائیڈ پہ کریں گے اس طرح سے ہم دوسری سائیڈ پہ لگائیں گے یہ دیکھیں ڈیزائنگ دونوں طرف پہ بن گئی ہے ہم میں جو کروں گی وہ آپ کو بتاتی ہوں ہم ایدھر موٹی لگا دیں گے جس کلر کی فروک ہے ہم وہ کلر لے لیں گے اور اس ڈیزائنگ پہ موٹی لگا دیں گے ہم دوسری سائیڈ پہ کریں گے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے میں بہت ہی باریکی کے ساتھ سمجھاتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے جلدی سے میری چینل نبیلا آن لائن بوٹی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے یہ دیکھیں ہماری ڈیزائنگ تیار ہو گئی ہے آپ ایک سائیڈ پہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ دونوں سائیڈ پہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل نبیلا آن لائن بوٹی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور پلیز کمنٹس باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو پسند ہے اسی طرح کی ویڈیو لے کریں ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ